موسیقی اسلام علیکم ناظرین فو ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر سرکاری تعلیم میں تمام مخلوع جائدادوں پر تقرورات کرنے وزیر اعلیٰ کی ہدا ہے محکمہ صحت کے لیے تجویز کردہ بدت مکمل منظور کرنے سے اتفاق محکمہ تعلیم میں قبائلیوں کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ سے مخلوع رہ جانے والی جائدادوں پر بھی تقرورات عمل میں لانے کا فیصلہ ترک تعلیم پر خوابو پانے کے لیے اعدامات کرنے اعداداروں کو وزیر قبائلی بیبوت کی ہدایت جے این یو تعلیم کنیہ پر لگائے گئے الزامات ثابت کرنے مرکزی حکومت کو صدر منجلس کا چیلنج افضل گروہ کو شہید قرار دینے والی پی ڈی پی کی تاہید پر باویسٹر اوائی سی کا سوال ہلمٹ کو ایک بار پھر لائکی بنائے جانے کا اشارہ ٹرانسپورٹ اعداداروں کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ کا جائزہ اجلاس ایک ہزار کروہ روپے آمدنی کا نشانہ سال کی آخر تک پورا کر لینے کا عظم اور ایم سیڈ دوہزار اولا کا شریل جاری دو میں کو امتحان اٹھائیس فیبروری سے آن لائن درخواستوں کے ادخال کا آغاز سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیکھر راو نے محکوم سہت کے لیے تجویز کردہ بجٹ کو مکمل منظور کرنے سے اتفاق کر لیا ہے کیمپ آفیس میں منقیدہ جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت محکوم سہت کے لیے مکمل فنس جاری کرے گی تاہم ابتدائی طبی مراکز سے لے کر طبی تعلیمی ہاسپیٹرز تک حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں مخلوع جہدادوں پر صد فیصد تقررات عمل میں لائے جائیں گے سرکاری دواخانوں میں اصری آلات عدویات بھی مہیا کی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ سرکاری دواخانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سپرنٹینڈنٹ کو بھی فنس استعمال کرنے کے اختیارات دیے جائیں گے اور ہر ہاسپیٹل کو ہر ماہ فنس بھی جاری کیے جائیں گے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ دہی اور قبائلی علاقوں پر خصوصی توجہ دی جائے عوام کو کم قیمت پر عدویات کی فراہمی کے لیے سرکاری سطح پر میڈیکل ہالس بھی قائم کیے جائیں رکن کونسل پی صدھاکر ریڈی نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ بجٹ اجلاس سے پہلے آپاشی پروجیکٹس اور آبی پالیسی پر کل جماعتی اجلاس طلب کرے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ترقی کے خلاف نہیں ہے لیکن حکومت آپاشی پروجیکٹس کے ریڈیزائن کے نام پر بلیک لیسٹ کانٹریکٹرز کو کام دے رہی ہے اور تلنگانہ کے کانٹریکٹرز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جن کانٹریکٹرز کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تھی حکومت انہی کو دوبارہ کام سونپ رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے پر کل جماعتی اجلاس طلب کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد ملے ریاستی حکومت نے امارتوں کی تعمیرات کے لیے رہنمایانہ خطوط وضع کیے ہیں اس سلسلے میں جاری کیے گئے احکامات میں بتایا گیا ہے کہ دس ہزار اسکوائر فٹ سے زیادہ جگہ پر تعمیر کی جانے والی امارت پر انویرانمنٹ امپیکٹ فیس فی اسکوائر فٹ تین روپیے لی جائے گی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو امارتیں زیر تعمیر ہیں اور غیر مجاز امارتوں کو باقاعدہ بنانے کی اسکیم پر بھی اس کا لزوم ہوگا وزیر قبائلی بہبود چندلال نے بتایا کہ حکومت 158 پوسٹ میٹرک ہاؤسٹل سے قائم کرے گی اہدداروں کے ساتھ منقضہ ایک عالی ستحی اجلاس میں وزیر موصوف نے بتایا کہ ان ہاؤسٹل کے قیام سے 32 ہزار طلبہ کو فائدہ پہنچے گا وزیر نے بتایا کہ محفوظ ہونے کی وجہ سے مخلوع رہ جانے والی جائدادوں پر بھی تقاررات عمل میں لائے جائیں گے وزیر موصوف نے بتایا کہ محکوم قبائلی بہبود کے تحت پچاس اقامتی ادارے چلائے جا رہے ہیں جن کو موڈل اسکول کی طرز پر ترقی دی جائے گی وزیر نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دے ہی ستح پر ترقے تعلیم پر قابو پانے کے لیے اقدامات کریں اور تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی طلبہ کے لیے یونی فارم اور کتابیں بھی مہیا کریں وزیر ٹرانسپورٹ مہندر ریڈی نے بتایا کہ ہیلمٹ کو لازمی بنایا جائے گا ٹرانسپورٹ اہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کوٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے فیلحال گاڑی چلانے والے فرد کے لیے ہیلمٹ لازمی کیا جائے گا وزیر موصوف نے بتایا کہ محکم ٹرانسپورٹ نے آمدنی کے نشانے 21 ہزار کروڑ کے من جملہ 18 ہزار نوے کروڑ حاصل کر لیا ہے اور سال کے آخر تک اس نشانے کو مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ دفاتر کے لیے آئندہ مالیاتی سال بجٹ میں پچاس کروڑ مختص کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد آن لائن لائن لائرسنس کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ نئے بس ڈیپوز قائم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے موجودہ 95 ڈیپوز میں بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں موجودہ 90 ڈیبوز подход مرکزی وزارت حوابازی کے سیکریٹری راجیو نین نے سیکریٹریٹ پہنچ کر ریاستی چیف سیکریٹری راجیو شرمہ سے ملاقات کی ملاقات کے دوران سولہ مارچ کو ہیدرباد میں ہونے والی ہوابازی نمائش کے سلسلے میں تبادل خیال کیا گیا اس کے علاوہ تلنگانہ میں ایوییشن یونیورسٹی قائم کرنے اور علاقائی سطح پر ہوای اڑے قائم کرنے پر بھی بات چیت کی گئی ہیدرباد کے رکنے پارلمٹ نے مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جے این یو معاملے میں غلط ریپورٹنگ پر ٹی وی چینلز کے خلاف ایکشن لے انہوں نے کہا ہے کہ کنہیہ پر لگائے گئے الزامات کوئی ثابت نہیں کر سکتا صدر مجلس نے بی جے پی کو چیلنج کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ کیا بی جے پی الزامات ثابت نہ کر سکی تو سیاست چھوڑ دے گی انہوں نے پوچھا کہ بی جے پی افضل گروہ کو شہید قرار دینے والی پی ڈی پی کی کشمیر میں تائید کیوں کر رہی ہے اس کی حب الوطنی اب کہاں گئی ہے انہوں نے یونیورس سٹی آف ہیدرباد میں ہوئی دلت طالب علم کی موت پر کہا کہ اگر دتاتریہ خط نہ لکھتے اور اسمرتی ایرانی ایکشن نہیں لیتی تو روحید کی موت کو ٹالا جا سکتا تھا میڈم ٹیگور نے خوم پرستی کی مخالفت کی میڈم ٹیگور نے خوم پرستی کی مخالفت کی گاندی نے عوامی خوم پرستی کی بات کی دونوں نے حب الوطنی کو خوم پرستی پر ترجیح دیا بی جے پی کی طرف سے خوم پرستی کی بات ہو رہی تھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں ان کی طرف سے کیونکہ یہ لوگ دکان کھول کر بیٹے ہیں ایک خوم پرستی کا سٹیفیکٹ دیں گے گانگریس سیکولرزم کا سٹیفیکٹ دے گی میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں ناغہ لم ناغہ ایکارڈ کیا ہے وہ ناغہ لم کہتے ہیں اور ہندوستان کو نہیں مانتے آپ ہندوستان میں ان سے بات نہیں کیے سنگاپور میں کیے آپ بتائیے خوم پرست کون ہے پنجاب کے چیف منسٹر نے نائنٹین ایٹی فور میں ہندوستان کے کونسٹویشن کو جلایا آپ ان کی تائید کر رہے ہیں خوم پرست کون ہے تیسری بات آپ افزل کی بات کرتے ہیں آپ افزل کی بات کرتے ہیں جو نعرے جے اینیو میں لگائے گئے میں اس کو نہیں مانتا میں اس سے متوفق نہیں ہوں مگر سینگر میں روز جمعے کے دن نعرے لگائے جاتے ہیں کیا آپ پورے سینگر کو بند کر دیں گے پی ڈی پی کے آپ تائید کیوں کر رہے ہیں کہاں گئے آپ کی عب الوطنی کہاں گئے آپ کی خوم پرستی کہاں گئے آپ کی بھارت ماتا کیوں نعرے کہاں گئے آپ کی اندوستان سے محبت جب پی ڈی پی نے افزل گروہ کو شہید خرار دیا ٹریویسٹی آف جسٹس کہا آپ اس کی بات نہیں کرتے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میڈم میڈم افزل مسئلہ نہیں ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کیا اس پر آپ توجہ دیں گے اور یہاں پر کانگریس کے لوگ جب کہہ رہے تھے فریڈم او ایکسپریشن میں ان کی نہیں مانتا ان کی اس بات کو بھی انہی کے دور میں افزل کو فانسی دی گئی تھی خانون کا فیصلہ تھا مگر کیوں نے افزل کی بیوہ کو اس سے ملنے دیا گیا کیوں نے افزل کی لاش کو اس کے بیوہ کے حوالے کیا گیا کانگریس پارٹی بھی اتنا ملوث ہے سیڈیشن کی جب بات آتی ہے مہراشترہ میں آپ نے سیڈیشن لگایا آج آپ لگا رہے ہیں میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں بی جے پی سے کیا کنیہ پر آپ الزام ثابت کر پائیں گے اور اگر نہیں کر پائیں گے تو کیا آپ سیاست سے دست بردار ہو جائیں گے کنیہ پر کوئی الزام نہیں ہے وہ جھوٹا الزام ہے نارے نہیں لگائے گئے پولیس کی ریپورٹ ہے میڈم روہد کی بات میڈم میں ختم کر روہد کی بات روہد کا ختل نہیں ہوتا اگر دتا تریا خط نہیں لکھتے روہد کی موت نہیں ہوتی اگر محترمہ سمیتی رہانی اس پر ایکشن نہیں لیتی روہد کا خطل ایک ادھر رہاتی خطل ہے روہد کو انصاف نہیں مل سکتا آخر میں میڈم میں یہ بات اپنی مکمل کر رہا ہوں آپ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کی حکومت رہی تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری لبرل آئیڈیالوجی بی جے پی کی حکومت رہی تو ساور کر کی گولوال کر کی دین دیال اپاہدہ کے آئیڈیالوجی ارے آئیڈیالوجی کی بات کب تک کرو گے تم دونوں ہندوستان کا دستور کہاں گیا خاک میں چلا گیا کیا ہندوستان کے دستور کو اور آپ اپنی آئیڈیالوجی تھوپ رہے ہیں ہم مارے گلوں پر تھوپ رہے ہیں اگر میں آپ کی ساور کر کی دین دیال اپاہدہ کی اس آئیڈیالوجی کی مقالفت کر رہا ہوں اگر میں باغی ہوں تو مجھے اپنی بغاوت پر فقر رہے گا میں آپ سے بغاوت کرتا رہوں گا ملک سے نہیں کرتا رہوں گا میں اسی لیے آپ کے ذریعے حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ دلتوں کو انصاف آپ سے نہیں مل سکتا کیونکہ آپ انٹی دلت ہیں آپ اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ میں منوازی کے خلاف ہوں میں فرقہ پرسی کے خلاف ہوں تو اس میں کونسی بری بات ہے اسی لیے محکومت سے کہہ راجی شرنیانی جو رہا ہے خلق ہو رہا ہے جو رہا ہے خلق ہو رہا ہے اور اس طرح سے کہنے سے آپ جیمی میں نہیں داخل ہو سکتا بیٹھئے وہ کے آپ راجے چلیں کہاں کر رہے ہوں پلیز میں اپنی بات اس بات پر ختم کر رہا ہوں کہ آئیڈیالوجیز کو مت ٹھوپئے آپ ہندوستان کے دستور پر خائم رہیے ہندوستان کے کونسٹوشن کی بات کریے جس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور ان تمام چینلوں کے خلاف ایکشن لیجئے جو جھوٹ بتا رہے تھے کہ ہندوستان کے خلاف مارے گئے شکریہ امسٹ دوہزار سولہ کا نظام العمل جاری کر دیا گیا ہے دو میں کو امسٹ امتحان منقض کیے جائیں گے عالی تعلیم بورڈ کے صدر نشین پاپی رڈی نے شیڈیول جاری کرنے کے بعد تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ امتحان کا اعلامیہ پچیس فروری کو جاری کیا جائے گا اٹھائیس فروری سے طلبہ آن لائن کے ذریعے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں اٹھائیس مارچ تک کسی بھی جرمانے کے بغیر درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں پانچ سو روپیے جرمانے کے ساتھ تین اپریل تک ہزار روپیے جرمانے کے ساتھ تیرہ اپریل تک پانچ ہزار روپیے جرمانے کے ساتھ بائیس اپریل تک دس ہزار روپیے جرمانے کے ساتھ انتیس اپریل تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں درخواستوں کی درستگی کے لیے تین اپریل سے تیرہ اپریل تک محلت دی جائے گی چوبیس اپریل سے تیس اپریل تک آن لائن ہال ٹیکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دو میں کو صبح دس بجے سے ایک بجے تک انجینئرنگ کا امتحان ہوگا اور دو پہے دھائی بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک ایگری کلچر اور میڈیسن کے امتحان ہوں گے تین میں کو ابتدائی کی جاری کی جائے گی اعتراضات نو میں تک داخل کر سکتے ہیں بارہ میں کو رینک کا اعلان کیا جائے گا امسٹ امتحان کے لیے اس سی اس ٹی طلبہ کے لیے دو سو پچاس روپیے فیس ادا کرنی ہوگی اور دیگر طبقات کے لیے پانچ سو روپیے فیس ادا کرنا ہوگا ورنگل کھمم کارپوریشن اور اچمپیٹ منسپالٹی کے انتخابات کے لیے پرچے نامزدگی داخل کرنے کا عمل چہاشمبے کو تین بجے مکمل ہو چکا ہے ورنگل کے اٹھاون ڈیویجنس کھمم کے پچاس ڈیویجنس اور اچمپیٹ کے بیس ڈیویجنس کے لیے نامزدگیاں داخل کی گئی ہیں چھ بیس فروری کو نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی اور چھ مارچ کو رائے دہی ہوگی اور نو مارچ کو رائے شماری کی جائے گی سابق چیف جسٹس آف انڈیا اچل دتو کو نیشنل ہومن رائٹس کمیشن کے نئے صدر نشین کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے وزیراعظم نرندر موڈی کی صدارت میں کمیٹی نے دتو کے نام کو منظوری دی ہے یہ اہدہ کیجی بالا کرشنن کے وظیفے پر سبک دوش ہونے کے بعد سے گزشتہ آٹھ مہینوں سے خالی تھا دار السلام میں مجلس کے جنرل سیکریٹری وہ رکنے اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور رکنے اسمبلی کوسر مہیددین کے ہاتھوں پولیس ٹریننگ کیمپ کے پوسٹر کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی اس موقع پر ٹریننگ کیمپ کے انچارچ ایس شفی اللہ قادری نے میڈیا کو بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کے اعلامیے کے بعد ستائیس فروری کو مجلس کی جانب سے گولکنڈا فٹبال گراؤنڈ پر ایک مہینہ طویل پولیس ٹریننگ کیمپ کا بازابتہ آغاز ہوگا جس کے تحت زائد از دس ہزار مرد اور خواتین کی محکمے پولیس میں بھرتی کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ تحریری اور تربیتی پروگرام کے لیے آئی ایس اور آئی پی ایس عدداروں کی خدمات سے استفادہ کیا گیا ہے خواہش مند افراد ستائیس فروری کو صبح آٹھ بجے سے اپنے اصنات اور اس کی نقل کے ساتھ رجوع ہو سکتے ہیں تین اپریل کو ٹیسٹ منعقد کیا جائے گا اور دو اپریل تک کلاسز کا سلسلہ جاری رہے گا واضر ہے کہ خواہش مند امیدواروں کی عمر انیس سے چونتیس سال تک ہونی چاہیے جبکہ تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن ہونی چاہیے تیلنگانہ کی جہدکار ایشور بائی کی پچیسویں برسی کے موقع پر ریاستی حکومت کی طرف سے خراج پیش کیا گیا سکندرباد نریڈ میٹ علاقے میں ان کے مجسمے پر ریاستی وزیر داخلہ نائنی نرسیمہ ریڈی نے پھول چڑھائے اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا رکنے اسمبلی چار منار سید احمد پاشا قادری نے پرانا پل کارپوریٹر راج موہن کے ہمراہ جامعہ نظامیہ کا دورہ کیا اور بانی جامعہ نظامیہ کے ارس کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا دس مارچ کو منعقد ہونے والے سالنہ ارس اور جلسے تقسیم اثنات وہ اتائے خلعت کے زمن میں برقی پانی اور آب رسانی سمیت کئی مسائل کا جائزہ لیا گیا احمد پاشا قادری نے تیقن دیا کہ اس مرتبہ گزشتہ سے بہتر انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا ارس شریف کی تقاریب سے قبل چھ مارچ کو ایک سمینار بھی منعقد ہوگا جس کا موضوع ہوگا دائش اسلام کے لیے خطرہ انتظامات کے سلسلے میں ہر سال رکن اسمبلی اور رکن بلدیا جامعہ نظامیہ کا دورہ کرتے ہیں اور انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں انہوں بھی ان کی عظیم اور قدیم اسلامی انیورسٹی جامعہ نظامیہ میں بانی جامعہ نظامیہ حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے ایک سو ایک وہاں ارس شریف دست مارچ کو منعقد ہوگا اور اسی دن یہاں کے فارغین طلبہ ہوتا ہے جسو اسنادات کی تقسیم کا بڑا جلسہ ہوتا ہے سالانہ دوسرے دن کلی ناتیا مشارعہ ہوتا ہے بلدی برخیاب رسانی عددداروں کے ساتھ یہاں پر مہینہ کیا گیا جلسے کے خصوصی انتظامات کے لیے نقیب ملت بیرسٹرہ سعودین و اسی صدر ملجزر کے پارلیمنٹ کی ادائیت پر یہاں کے کاموں کی نشاندیں یہاں پر آفیسروں کو کر دی گئی ہے انشاءاللہ ایک دو روز کے بعد یہ کاموں کا آغاز ہوگا چھے مارچ کو یہاں پر ایک سمینہ رہے وہ تو دن کا سمینہ رہے اس میں ساپ سفائی کا انتظام ہوگا اصل جو سالانہ پروگرام ہے وہ دس گیارہ مارچ کو ہے اس جلسے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے ہمیشہ کی طرح بلدیہ کی جانب سے وارٹ ورس کی جانب سے بلدیہ عبرسانی الیکٹسٹی یہ تمام میکم کی طرف سے خصوصی انتظامات کے لیے ہدای دی گئی انشاءاللہ حضب سابق بلکہ اس سے بہتر انتظامات کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ توقع کے آپ اسر تاؤن کریں گے کام بہتر سے بہتر انتظامات کریں گے ہمارے ایریا کارپوریٹر راج منصہ بھی دورے میں ہمارے ساتھ ہے عدداروں کے ساتھ اور وہ بھی اس مسئلے میں آپ اسروں سے رابطے میں رہیں گے انتظامات کی تکمیل تک تمام انتظامات انشاءاللہ حسن خوبی سے انجام پائیں گے شکریہ مجلس کے کارپوریٹر وہ سابق میئر ماجد حسین نے مداخلت کرتے ہوئے مہدی پٹنم شمشان گھاٹ کی ارازی کا تحفظ کیا تفصیلات کے مطابق لال بہدر ایڈوکیشن سوسائٹی کی جانب سے شمشان گھاٹ کی ارازی پر کالج کی گیٹ لگائی جا رہی تھی مقامی عوام کی شکیت پر مہدی پٹنم کے کارپوریٹر ماجد حسین نے مداخلت کرتے ہوئے ارازی کا تحفظ کیا گولکنڈا پولیس اسٹیشن حدود عزیز باغ میں معمولی رقم کے لیے پیش آئے قتل کے واقعے میں ملوث رفیق کو دفعہ تین سو دو کے تحت مقدمہ درچ کرتے ہوئے جیل بھیچ دیا گیا ہے واضح رہے کہ کاروباری جھگڑے کے دوران پیش آئی ہاتھا پائی میں مقتول آصف کا گردہ پھٹ گیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر سرکاری طرح کرنے میں تمام مخلوعات جائدادوں پر تقرعات کرنے وزیر اعلیٰ کی ہدا ہے محکمہ صحت کے لیے تجویز کردہ بجٹ مکمل منظور کرنے سے اتفاق محکمہ تعلیم میں قبائلیوں کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ سے مخلوعہ رہ جانے والی جائدادوں پر بھی تقرعات عمل میں لانے کا فیصلہ ترکے تعلیم پر خوابو پانے کے لیے اعدامات کرنے عدداروں کو وزیر قبائلی بیبوت کی ہدایت جی این یو تعلیم کنیہ پر لگائے گئے الزامات ثابت کرنے مرکزی حکومت کو صدر منجلس کا چیلنج افضل گروہ کو شہید قرار دینے والی پی ڈی پی کی تاہید پر باریسٹر اوائی سی کا سوال ہلمٹ کو ایک بار پھر لائکی بنائے جانے کا اشارہ ٹرانسپورٹ اوہدداروں کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ کا جائزہ اجلاس ایک ہزار کروہ روپے آمدنی کا نشانہ سال کی آخر تک پورا کر لینے کا عظم اور ایم سیڈ دو ہزار اولا کا شیل جاری دو میں کو امتحان اٹھائیس فیبروری سے آن لائن درخواستوں کے ادخال کا آغاز اور اسی کے ساتھ ہی فو ٹی وی خبرنامہ اختتام کو پہنچا سید انوار اللہ غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ